سابق وزیراعظم امران خان کو اب توشہ خانہ میں سزا بھی سنا دی گئی ہے نہ صرف انہیں بلکہ سابق وزیراعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ کیس میں چودہ برز کی سزا سنا دی گئی اور اٹھتر کروڑ ستر لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد بشرا بی بی خود اڈیالا جیل پہنچی اور آ کر گرفتاری دے دی جس کے مناظر بھی اب سامنے آ گئے ہیں توشہ خانہ کیس میں سزا سنا جانے کے بعد بانی تحریک انصاف امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالا جیل پہنچ کر گرفتاری دے دی امران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں اعتصاب عدالت نے چودہ چودہ سال قید اور مشترکہ طور پر ایک عرب ستاون کروڑ جرمانہ اور دس سال کے لیے نا اہل کرا دیا ہے اعتصاب عدالت نے جس وقت امران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی تو وہ دونوں ہی عدالت میں موجود نہیں تھے لیکن بعد ازاں بشرا بی بی اپنی گرفتاری کے لیے اڈیالا جیل کے گیٹ نمبر پانچ سے اندر داخل ہوئیں اور نیب کی ٹیم گرفتاری کے لیے پہلے ہی عدالت میں موجود تھی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے امران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزائیں سنائیں دوران سماد اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئے سے سوال کیا کہ آپ نے اپنا تین سو بیالس کا بیان جمع کروا دیا ہے جس پر امران خان نے کہا کہ میں نے بیان لکھ کر تیار کر لیا ہے بشرا بی بی اور میرے وکلا آئیں گے تو اس کے بعد بیان جمع کروا ہوں گا بانی چیئرمن پی ٹی آئے نے جج سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلائے گیا تھا اس کے بعد بانی چیئرمن پی ٹی آئے غصے میں کمرہ عدالت سے پاہر چلے گئے بانی پی ٹی آئے نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقتی جیئے میرے وکلا آ رہے ہیں تاہم اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئے کو وقت دینے سے انکار کر دیا بعد ازاد جج نے جیل سپریڈنڈنٹ کے ذریعے امران خان کو پیغام بھیجا کہ آپ کمرہ عدالت میں آ جائیں ہم اپنی کاروائی مکمل کر رہے ہیں لیکن بانی پی ٹی آئے نے انکار کر دیا جس کے بعد اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشا خانہ کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا مختصر فیصلہ سامنے آنے کے فوری بعد بشرا بی بی اڈیالا جیل پہنچیں تو یہ مناظر بھی سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگے بشرا بی بی نے اڈیالا جیل پہنچ کر خود اپنی گرفتاری رہے دی جبکہ نیب کی ٹیم بھی گرفتاری کے لیے عدالت کے اہاتے کے اندر ہی موجود تھی